السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دسو اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ مومن وہ ایک بل سے دو مرتبہ نہیں دسا جاتا لیکن ہم ایسے ہیں کہ ہم نے اپنے منڈیا جو ہے بلوں میں گھشڑ دیئے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ دسو بھائی دسو جتنی مرتبہ جس کو دسنا ہے دسو اس ویڈیو میں میں نے یہ کہا تھا کہ خود ٹریڈنگ سیکھو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں اور خود کرو اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ روزانہ پروفیٹ بھی ارنے کر رہے ہیں اب جس دن میں نے یہ ویڈیو ڈالا اسی دن ایک اور خبر مجھے پڑھنے کے لیے ملی کہ ہمارے پونے شہر میں ایک صاحب نے ایسی ہی ایک انویسٹمنٹ فرم کی بنیاد ڈالے اور تین سو کروڑ روپیے تین سو کروڑ روپیے کا لوگوں کو چھونا لگا کے روانگی کے آداب لے لیے میں ہمیشہ وشال پھٹے کی وشال دیتا ہوں دو سو کروڑ کی یہ تین سو کروڑ کا معاملہ ہے اور اس کی فوٹو بھی میں ادھر جوڑ دوں گا ساتھ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس بندے کو بھی جس نے یہ تین سو کروڑ روپیے کا سکیم کیا ہے کتنے افسوس کی بات ہے محترم دوستو میں ہمیشہ لوگوں کو یہ سکھاتا ہوں کیونکہ انویسٹمنٹ خود کرو خود اس کے بھروسے پہ اس کے دیکھو ہمارا سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے آپ کو کیا ہوا ہے ہمارا پرابلم یہ ہو گیا ہے ہم ہو گیا ہے اے دھی ہم کو چاہیے مفت کی کمائی ہم کو محنت نہیں کرنا ہے ہم کو محنت نہیں اور محنت میں ہم کو شرم آتی ہے مثال کے طور پر میں مفتی اکبر ہاشمی میں گاڑا لگا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں لوگ کیا سوچیں گے غلط بات ہے یہ میں نے ایک مجلیس کے اندر علامہ کی مجلیس تھی اور میں نے وہاں پر یہ کہا میں بھلا بھائی ہمارے علامہ جو ہے انہوں نے ضرورت پڑے تو کوئی بھی کاروبار کرنا چاہیے چاہے وہ رکشہ چلانا ہوں چاہے ٹیمپو چلانا ہوں چاہے وڑا پاؤں کا گاڑا لگانا ہوں اس میں شرموہیا کی بات نہیں ہے تو ایک صاحب جو ہے وہ بھڑک گئے وہ بعد میں ملے مجلیس کے بعد آپ نے علامہ کی شان میں یہ کہا ہے کہ ان کو یہ کرنا ارے اس میں شرم حیاء کی بات کیا ہے یہی شرموہیا سے آپ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں ستیاناس ہمارا کیسا ہوا ہے ایک پیر طریقت صاحب ہے جن کے ہزاروں کی تعداد میں مریدین ہیں اور رمضان میں ان کی مجلیس بھی ہوتی ہے اور ہزاروں مریدین جو ہے وہاں اعتقاب بھی کرتے ہیں وہ پیر طریقت صاحب کے ایک مرید نے ان سے کہا بولے حضرت میں جو ہے ایک نیا کاروبار شروع کر رہا ہوں اور وہ پہلے تو اس نے مرید نے اپنا دل جیتا پیر صاحب کا اصل میں کیا ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ آپ کو ٹوپی پینانے سے پہلے وہ پہلے ریسرچ کرتے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ کی کمزوری یعنی وہ کمزور نس اور رگ کونسی ہے جس پہ اگر ہاتھ رگ دیا جائے تو آپ پوری طرح سے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو تو اس طرح سے وہ جو مرید صاحب تھے ان مرید صاحب نے کیا کیا انہوں نے جو ہے اپنے جو پیر صاحب تھے انہوں نے ان کی رگ کا پتہ کیا کہ بھئی پیر صاحب کو ان کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھایا جائے حضرت آپ تو اس زمانے کے جنائد ہو اور آپ کو دیکھتا ہوں تو شبلی کی یاد آ جاتی ہے اور آپ کے چہرے میں تو مجھے اکامر کی سورت جھلکتی ہے حضرت آپ تو بس آپ تو اس وقت اس سرزمین کے اوپر اگر کوئی ہے تو بس آپ ہی ہے اب پیر صاحب کو لگا بہت میرا عقیدت مند ہے یہ اس سے بڑا تو میرا عقیدت مند ہے ہی نہیں زمین کے اوپر حضرت یہ میں ابھی دبائی گیا تھا یہ آپ کے لئے میں نے اجمل کاکتر لے کر آیا ہوں بڑا ہی نفیس اور حمدہ ہے اور یہ دس ہزار روپیے طولے کا ہے میں صرف آپ کے لئے لے کر آیا ہوں حضرت اسے قبول کیجئے آپ بس بندے کی بخشش ہو جائیں گے اس کے بعد میں تو پیر صاحب جو ہے نا ایسے جو مریدین ہوتے ہیں ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارا جو زمانہ ہے یہ خوشامت پسندوں کا زمانہ ہے ہمارے زمانے میں اگر آپ حق بولوں گے وہی پیر صاحب کو اگر یہ بولوں گے کہ بھائی پیر صاحب اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ سے اونشہ درجہ تو کسی کا ہو نہیں سکتا ہے تو اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ صحابہ تجارت کرتے تھے وہ کاروبار کرتے تھے صحابہ ہم تو صحابہ کے کیا ان کے جو چوپائے تھے گھڑے وغیرہ خچر گدھے ان کے پیروں کے دھل کی بھی برابری نہیں کر سکتے وہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ تھا وہ تجارت کر رہے ہیں وہ جو ہے بازاروں میں دکان لگا رہے ہیں اور وہ سفر کر رہے ہیں ان کی زندگی عمومیت کے جیسی ہے تو حضرت آپ بھی کچھ کاروبار وغیرہ شروع کرو تو یہ بات ہمارے یہاں بہت گرہ گزریں گی لیکن ایسا اگر آپ بولیں گے تو ان کو لگتا ہے نہیں اور واقعہ میں میں بھی کچھ ہو جیسے میں ہمیشہ ایک کہاوت بولتا ہوں مولے کبھی کبھی لگتا ہے آپ انہیش بھگوان ہیں تو انسان کے دماغ میں یہ چیز آ جاتی ہے جب اس نے ان کا دل جیت لیا اور کہا حضرت میں کاروبار شروع کر رہا ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں میرے ذہن میں ایک بات یہ ہے ہمارے غلامہ بیچارے ان کی تنخاہیں کم ہوتی ہیں اور یہ جو ہے بڑے ہی پریشان ہوتے ہیں تو میں یہ چاہتا تھا کہ میں ایک ایسا کاروبار کروں جس میں غلامہ اپنا پیسہ لگائے اور نفع میں میں سب کو حصہ دوں اور میں بھینسوں کا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں حضرت بڑے خوش ہوئے بھینسوں کے کاروبار میں تو کوئی حرج ہے ہی نہیں دودھ کا کاروبار ہے حضرت میں کاتھیا وار سے ایک ساٹھ ستر بھینسے لے کر آ جاؤں گا اور روز اس کا دودھ نکلیں گا اور پھر ہم وہ دودھ لوگوں کے گھروں پہ فریش کیونکہ بڑے شہروں میں لوگوں کو فریش ملک چاہیے تازہ تازہ دودھ چاہیے جوان جوان بھینسوں کا تو جوان بھینسوں کا تازہ دودھ نکال کر ہم جو ہے لوگوں کو گھروں پہ پہنچائیں گے حضرت نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ جوان بھینسے ہوں گی اور دودھ بھی ان کا ایک دم فریش نکلیں گا تو لوگ بھی خریدیں گے تو انہوں نے کہا کہ لیکن اس میں پھر ہم نفع کی ایک ترتیب یہ بنائیں گے کہ سارے لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ سب کو نفع میں تقسیم کیا جائے گا تو ان مزرگ نے کہا ٹھیک ہے پچاس لاک روپیہ میں بھی لگا دیتا ہوں کیونکہ مرید نے پہلے ان کو لے لیا تھا گریپ میں اس نے حضرت کی کمزوری کہ حضرت کو جتا چنے کے جھاڑ پہ چڑھائیں گے اتنا زیادہ حضرت کا اپنا یہ دل جیت سکتا ہوں تو اس نے پہلے حضرت کو گریپ میں لے لیا اور اگر وہی جائے اسی جگہ پہ میرے جیسا رہتا اور وہ حضرت کو یہ بولتا ارے بھائی بھائی تم خود کرو نا تھی جارہا ہم تم کو طریقہ بتاتے تو وہ کیا بولتے تھے یار یہ بھوٹی بے عدب ہے ہی ہے گستاخ ہے ہی ہے اس کو بڑے چھوٹے کا عدب نہیں ہے کیا اصل میں ہم ہر چیز کو عدب سے جوڑ دیتے ہیں حالانکہ اس کا عدب سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ایک پریکٹیکل لوجک بات ہے مگر ویسا نہیں لیکن اس نے تو سامنے سے پیشکش کیا آپ بیٹھے رہو میں آپ کو نفع دیتا ہوں تو انہوں نے کیا کیے اس مرید کے بھروسے پہ پچاس لاکھ اب باقی مرید ان میں خبر مشہور ہو گئی ہمارے حضرت نے بھینسوں کے کاروبار میں پچاس لاکھ لگائے ہیں تو دوسرے مرید نے کہا حضرت جب آپ لگا رہے ہیں حضرت نے کہا ہاں بھائی یہ اپنے ہی مرید ہے دیکھو خانقہ میں ماشاءاللہ ہر مجلس میں موجود ہوتے ہیں اور بڑے ہی ایماندار ہیں بڑے باعدب انسان ہیں میں نے ان سے زیادہ ارے وہ عدب نہیں ہیں وہ اس کی چاپلوسی ہے وہ اس کی خوشامد ہے اس کو پتا ہے تمہاری کمزوری کیا ہے وہ عدب و عدب کچھ نہیں ہے وہ عدب والا وہ ہے جو تم کو صحیح صحیح بات بتائے وہ عدب دل میں ہوتا ہے جیسے میں نے میرے استاد کی مثال دیا تھا کہ انہوں نے مجھے کہا شیئر مارکٹ میں انویسٹ کرتا ہوں تمہارے بھروسے پہ تو میں نے کیا کہا حضرت آپ میرے استاد ہیں آپ بولو میں آپ کے پیر دباؤں گا یہ عدب ہے آپ کی انگلیاں کھچوں گا یہ عدب ہے آپ کے سر پہ تیل لگا کہ میں روز اگر آپ مجھے بولو روز آیا کرو میں روز آؤں گا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آدھا گھنٹہ فاریخ کروں میرے استاد ہے اب آپ کا مقام اور مرتبہ والید کے برابر ہے آپ بولو آپ کے کپڑے دھونا ہیں آپ کا گھر کا گوش لاکر دینا ہے سبزی ترکاری لانا ہے لکڑیاں لانا ہے جلانے کے لیے وہ سب کرنے کو ہم تیار ہیں لیکن آپ بولیں گے یہ میرے پیسے لو اور اس میں ٹریٹ کر کے مجھے نفع میں حصہ دو میں حضرت میں معذرت چھاتا میں پریکٹیکل انسان ہوں آپ کا عدب اپنی جگہ میں آپ کے دونوں جوتے سر پہ رکھ کر گھوموں گا لگا تو دونوں کو ستلی سے باندھوں گا میں کہ یہ میرے استاد کے جوتے ہیں بول کر لیکن یہ کام میں نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کو میں سکھاؤں گا آپ خود کیجئے اسے کہتے ہیں عدب اسے کہتے ہیں احترام لیکن ہم لوگوں کو خود عدب کا جو ہے نا ڈیفینیشن اور اس کا اس کے معنی پتہ نہیں ہے تو حضرت نے کہا بہت باہدم انسان ہے دیکھئے آپ ماشاءاللہ تو دوسرے نے پانچ لاکھ تیسرے نے اس طرح سے خالی حضرت کی جو مجلس تھی اسی مجلس میں اس نے پانچ کروڑ روپیے جمع کیا اور وہ پانچ کروڑ روپیوں میں میرا ایک ساتھی ہے اس کے بھی پیسے تھے اسی نے مجھے یہ پورا واقعہ سنایا کہ جب حضرت نے لگائے تو بولے دوسرے مریدوں نے اور ہم نے بھی اس کے اندر پہیسے لگائی اس کے بعد بھینس والے جو حضرت تھے جو جوان جوان بھینسوں کا گرم گرم دودھ لوگوں کو فریش پہنچانے والے تھے انہوں نے لے لی روانگی کے آدھاب کہاں ہیں بھینسے آ رہی ہے کاتھیا وار سے نکل چکی ہے اور رستے میں آ رہی ہے ابھی عمدہ باد تک پہنچ گئی ہے مہارکشترہ وارڈر ابھی کروس نہیں کی کہاں ہیں بھینسے آ رہی ہے کہاں ہیں بھینسے نوساری تک پہنچ گئی ہے کہاں ہیں بھینسے واپی تک پہنچ گئی ہے کہاں ہیں بھینسے نالا سوپارہ تک پہنچ گئی ہے کہاں ہیں بھینسے آ رہی ہے اور وہ بھینسے ابھی تک آئی نہیں ہے یہ واقعہ تین چار سال پرانا ہے بھینسے ہی نہیں ہے کیونکہ بھینس والا ہی نہیں ہے تو بھینسے کہاں سے آئے گی خلاص نہ آج تک اس کا پتہ ہے اب حضرت تو شیخ طریقت ہے آپ تو خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اب حضرت اس کے خلاف میں ایکشن ہی نہیں لے سکتے جیسے میں میری مثال لیتا ہوں میرے سے کسی نے ادھاریا میرے بھی بہت ہے لوگوں کے طرف پانچ پانچ ہزار روپیے وغیرہ لیکن میں اس ٹائپ کا ہوں کہ میرے سے کسی نے لیا نہ میں اس کے گھر کو جاتا ہوں ہائی گرے رفیق بھائی ہے فلانے صاحب ابھی دو روز پہلے ہی ایک میرے مقروض صاحب ماشاءاللہ جبا ہے سر پہ اتنا بڑا امامہ ہے اس کے اوپر رومال اوڑا ہوا ہے اور ایک دم بزروق پورے دنیا کی بزروقی ان سے ٹپک رہی ہے اور وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے اور میں اتنا فرق سے سپیڈ میں نکل گیا وہاں سے لیکن مجھے ان کی جھلک نظر آئی کیونکہ انہوں نے میرا نمبر بھی بلوک کیا ہوا ہے واتشیپ بھی بلوک کیا ہوا ہے لیکن میں کیوں چھوڑوں بھائی خرضہ ہے میرا اس کے اوپر چاہے وہ کتہ بھی بڑا ٹوپلا اس نے سر کے اوپر باندھا ہوا ہو اور پچیس رومال اور جو ہے کتری بھی بڑی ایسی بزروقی جو ہے نا گلاب جام ان کے شیرے کے جیسی ٹپک رہی ہو میرا تو خرضہ ہے اس کے اوپر میں نے وہ رکشے والے کو بولا میں بولا واپس لے ریورس لے جلدی سے میں بولا ریورس لے کے جب ہم وہاں پہنچے پھر میں نے ملاقات کیا میں بولا بھئی کیا ہے اپنے ادھاری کے پیسوں کا غلطی کیے تھے کہ ہم نے تمہاری مجبوری میں حالات میں تمہارا ساتھ دے کے مطلب تم یہ سیلہ دے رہے کہ ہمارا موبائل نمبر بن وارٹ شیپ نمبر بھی بن اور الٹھا ہماری جبادرامی کے بہت گستاخے بہت بے عدب ہے بہت جو ہے ایسا ہے ہماری جبادرامی اور الٹھا مطلب ہم نے غلطی کیے تم کو پیسے دے کی تو میری عادت تو ایسی ہے میں تو اصول کروں گا میں عام آدمی ہوں میں تو خانقہ کا پیر صاحب نہیں ہوں لیکن پیر صاحب تھے وہ کیسے جائیں گے اصولی کے لیے اب نہ وہ گئے نہ ان کے مریدین کیونکہ اس کا پتہ ہی نہیں ہے کچھ ساڑھے پانچ 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 ساڑھے پانچ کروڑ روپی ہے جو ہے لے کے خلاص تو ہمارا پرابلم یہی ہوتا ہے ہم جو ہے نا ہم حقیقت کو قبول نہیں کرتے جیسے میں نے بتایا حقیقت ہے یہ گاڑا لگاؤنا بھائی خود کرو نا تیجارت اصل میں ہمارے نفس جو ہے نا اسے موٹے موٹے ہو گئے ہوئے کبر بڑاپن رجب رجب کسے کہتے ہیں میں کچھ ہوں جب یہ انسان میں آ جاتا ہے نا اس کے بعد میں پھر وہ نہ گاڑے پہ دکان لگا سکتا ہے نہ کپڑے بیش سکتا ہے نہ تیجارت کرس کوئی شربوہیا کی بات نہیں ہے کچھ ہی نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں میرا شاگرد اب آپ سوچو میرا ایک شاگرد ہے اس میں بھی جو ہے نا جنہیں تو شبلی سے زیادہ بزرگی ایسی بھر گئی ہوئی ہے ابھی میں بھی جب اس کو دیکھتا ہوں تو میں خود عدب سے کھڑے رہ جاتا ہوں جی حضرت آپ آئیے جی مسافہ کیجئے آپ حضرت میرا شاگرد میں اب آپ اس پہ سے سوچو جس کو میں نے پڑایا ہوا ہوں اس کے اندر سے ایسی بزرگی گلاب جامون کے جیسی ٹپکنے لگ گئی اور وہ ایک دن آیا میرے پاس میں اس کو بھی ایسے ہی کسی نے جو ہے بارہ لاکھ روپیے کا بولے وہ میں پلوٹنگ کے کاروبار میں لگا رہا ہوں اب یہ ہم جو حضرت سنتے ہیں نا مجھے یہ حضرت کے لفظ سے اتنی نفرت ہے اسی لئے میرے مجلس میں مجھے کسی نے حضرت لکھا میں بولتا بھائی کائکو لکھ رہا یہ سب لفظ یہ سب فتنوں کی جڑھ ہے یہ حضرت اور یہ حضرت اور وہ حضرت یہ حضرتوں کی وجہ سے ہی پورا ستیاناس ہوا ہے دین کا یہ حضرت وزرت مت لکو یار میں بولا میرا نام بھی لکھے تو چلتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے لیکن یہ حضرت وزرت مت لکو کوئی حضرت نہیں صحابہ کے ناموں کے قرآن میں حدیث میں کہیں ہیں حضرت پوری حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قول اب دیکھو آپ صحابہ کے نام کے شروع میں آپ کو عن ملے گا کہا ہیں حضرت وہاں پہ اور ابھی بھی دیکھو آپ مکہ مدینے میں کبھی گیا امام حرم کے نام کے شروع میں حضرت امام شرائم صاحب حضرت امام سودیس شیخ سودیس شیخ سرائم ہم لوگ ان کو یہ کہے دی حضرت کان سے آیا یہ یہ آیا غیروں کے راستے سے جو ہماری سردار بھائی ہے ہمارے انہوں نے حضرت کی شروعات کی ہوئی ہے وہ حضرت بولتے ہیں ان کے سارے جتنے بھی مذہبی پیشوا ہے ان کو پھر ہم نے بھی حضرت حضرت کے ڈبل حضرت ٹیبل حضرت حضرت جو ہے پلس حضرت سی سی پلس کے جیسے جو ہے پلس 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 حضرت ہو گئے ہوئے ہیں ہمارے پاس اسی لئے عجب پیدا ہو گئے قبر پیدا ہو گئے اور پھر حضرت بننے کو لے کے مارا ماری پشتے آکھاڑے چونگ ہو گئے اللہ رحم کا معاملہ کرے تو میں نے وہ ہمارے شاگرد کو کہا کیونکہ اس کو بھی حضرت کا بڑا نشہ سوار تھا میں بھلا جی حضرت فرمائیے کیا ہو گئے آپ کے ساتھ بولے وہ میرے کو بھی ایک نے جو ہے ایسے ہی کہا حضرت آپ ہمارے پلوٹنگ میں بارہ لاکھ لگا دیجئے حضرت بولتے جس کا دیڑ چھٹا خون بھا بڑ گیا جی جی میں بھی لگا دیتا ہوں اس کے بعد نہ وہ پلوٹنگ والے کا پتہ ہے نہ بارہ لاکھ کا پتہ ہے پرابلم ہے ہمارا خود سے کرنے کو تیاری نہیں ہے تو خود سے کرو خود سے یہ جو ہم نے ہم نے جو ہے نا یہ خول جو پہنے ہوئے ہیں اپنے آپ کو ہمیچ خود بھی کچھ بھی سمجھنے میں لگ گئے ہو میں آپ کو بتاؤں میرا اوریجنل پرانا کاروبار ہے ایتر کا ہمارے ہاں ایتر بولتے بہت سے لوگ اس کو اکتر بولتے ہیں جیسے ایتر ہے ٹوپیاں ہیں کتابیں وغیرہ آج بھی اگر مجھے ضرورت پڑی مجھے اس کی دکان لگانے میں شرم نہیں محسوس ہوں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کیا ہے اس میں شرم کی بات اور اس میں تجارت کر رہے ہو آپ اگر آپ حلال کو اپنے لئے عیب سمجھو گے تو حرام کی کھانا پڑیں گی آپ کو کیا ہے اس میں مسئلہ ہم جو ہے نا ہم نے اپنی ایک شخصیت بنا کے رکھ دی ہوئی ہے اللہ رحم کرے اسی لیے جو ہے نا اسی لیے اسی انہی وجوہات کی وجہ سے تو میں انویسٹمنٹ کے اوپر بات کر رہا تھا ارے بھائی انویسٹ کرو نا ابھی میں دبائی گیا تھا پچھلے سال کی جو بات ہے وہاں ایک مجلس یعنی لوگ ملنے کے لئے آئے تو انہوں نے میرے سے یہی کہا انڈیا میں یہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس پیسہ لگاؤ وہ بینگلور والا بول رہا ہمارے پاس لگاؤ ہیدر آباد والے بول رہے بمبئی والے بول رہے میں بولا یہ سب چور ہے ڈاکو ہے یہ سب ٹوپیا پی نہیں گے تم کو کسی کے بھروسے پہ پیسہ مت لگاؤ گولڈ میں انویسٹ کرو میں نے کہا یہی تمہارے دبائی میں سوکل گولڈ سوک ہے جاؤ میں بولا وہاں پہ گولڈ سوک پوری دنیا میں سب سے پیور گولڈ یہی ملتا ہے پیسہ لگاؤ نا پینٹالیس ہزار روپیہ میں بولا گولڈ کا ریٹ ہے اب دیکھو یہ جملے میرے یاد رکھو میں نے جب کہا تھا پینٹالیس ہزار اور آج گولڈ ساٹھ ہزار کو کراس کر چکا ہے اور میں کتنے دن پہلے کی کسی نے پینٹالیس لاکھ اگر گولڈ میں اس ٹائم پہ لگایا ہوگا کیونکہ دوبائی میں انکم ٹیکس وغیرہ کچھ نہیں اور ان کی کمائی بھی وہاں کی ہے تو ان کو ٹینشن بھی نہیں ہے اب پینٹالیس لاکھ کا کسی نے وہ ٹائم پہ گولڈ خریدا ہوگا آج وہ گولڈ ایک سٹھ ہزار روپیہ کا ہو گیا یعنی صرف ایک سال کے اندر اس انسان کو کتنے پرسنٹیج کا پچیس پرسنٹیج سے زیادہ کا نہیں تھرٹی تھری پرسنٹیج کا اس کو پروفیٹ ہو گیا اس کے اندر اب آپ مجھے بتاؤ گولڈ کے اندر ہانا کہ گولڈ تو اللہ کے نبی کے زمانے سے ہے دنیا کی سب سے پران پرانا میٹل ہے لیکن انہوں نے عمل کیا فائدہ ہوا ان کو آج دعائے دے رہے ہیں مجھے کل ہی مجھے بھی نہیں معلوم تھا سونے کا ریٹ اتتا بڑھ گیا کل وہ دبائی والے نے ہی ایک نے مجھے میسیج کیا مفتی صاحب آپ تشریف لائیے آپ کے لئے یہاں پہ گرم گرم مندی ریڈی ہے ہم آپ کے اس تغبال میں کھڑے ہوئے ہیں میں بولا کیوں بھائی بولے یار تم رمضان میں آنے والے تھے نہیں آئے یہ رمضان کو آنا ہی ہے میں بولا کیوں ارے بولے یار تم نے وہ فارمولا بتا کے گئے تھے میں نے اسے ٹائم پہ گولڈ لیا 45 لاکھ کا 61 لاکھ ہو گئے وہ لے اس کے 16 لاکھ روپیہ جو پروفٹ ہوا ہے وہ آپ کے ایک جملے کی وجہ سے گولڈ میں پیسہ لگاؤ ماشاءاللہ پروفٹ میں ہے وہ بھائی اب مجھے آپ بتاؤ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا ارے ایسے چیزوں میں انویسٹ کرنا چاہیے ہم نے نہیں ہم جو ہے ایک دم بوکڑ کے جیسا آ گیا ایک آدھا ہمارا مرید جس نے ہم کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھایا اس کے بھروسے پہ ہیدر آباد والے کے بمبئی والے کے بینگلور والے کے اور پتہ چلا گیا انہوں نے لے لیے روانگی کے آدھا اللہ رحم کرے رہے بھائی تو اس کے لیے میں آخری میں یہی کہوں گا انویسٹمنٹ ایسی جب ہو پر کرو ابھی گولڈ بڑھ گیا نا تو سیلور دیکھو کم ریٹ میں مل رہی ہے اس کے علاوہ یہ ایسے دوسری چیزوں کے اندر جو ہے نا ہم نے پیسہ انویسٹمنٹ ایسا کرو کہ پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رہنا دوسرے کے حوالے ہمارا پیسہ ہونا نہیں ورنہ پھر وہی حال ہوگا ہمارا ڈسے جانے والے جیسا یہ بل میں مونڈی ڈالے تو یہ ڈس رہا اس کو دیکھے تو اس کو ڈس رہا وہ دیکھے تو وہ ڈس رہ اپنے آپ کو عام انسان بناو اپنے آپ کو کوئی شخصیت مت سمجھو نہیں تو پھر ٹوپیا پہنے ٹوپیا اسی لئے پنائی جاتی ہے جب کوئی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے اللہ رحم کا معاملہ فرمائیں اور ہم کو سمجھ جاتا فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ